نمشہ دوستو میں ڈاکٹر سنجا کمار گریلو علاج دیکھئے 100% سٹیک علاج دیکھئے میرے ویڈیو نمشہ دوستو میں ڈاکٹر سنجا کمار آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہوں اپنے چینل کے مادہم سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں آرویدی کپچاک گھرے لوپ آئے جو آپ گھر پر ہی کریں گے اور آپ سوست رہیں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے دماغ کے لئے جیسے کی میں سبھی ویڈیو میں بتاتا ہوں پریز کے لئے آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں یہ ویڈیو ہے آپ کو کیسے پریز کرنا ہے دماغی سمٹمز آپ کے کس پرکار کم ہو آپ کی پریشانی کم ہو اور یہ آپ کو جو پریشانی ہے جو دماغ سے ریلیٹڈ ہے یہ آپ کے سمٹمز جو ہیں کم ہو جائیں گے آج کی ویڈیو میں میں کیول پریز بتاؤں گا اور کیا آپ کو کھانا چاہیے اس میں کیا پینا چاہیے کیا نہیں جیسے کی دماغ کی نسے سوک جانا دماغ جو ہے آپ کا کمجور ہو جانا آنکھوں کی نسے سوک جانا اور چکر آنا یاداشت میں پولم اور آپ کے جیسے کی دماغ میں برین ٹومر ہو جانا یا گانٹ ہو جانا یا بلوکی جانا بلڈ کلوٹنگ آنا جتنے بھی آپ کے دیکھو میں آپ کو اگر بتانا چاہوں گا دماغی سمٹمز بہت ہوتے ہیں میں اس میں آپ کو اس لیے جو بڑی بڑی پروبلمز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے آپ کو اس میں پریز کیا کرنا ہے آپ کی دماغ ہی کوئی بھی پریشانی ہو دماغ ہی کوئی بھی پریشانی ہو آپ کو یہ پریز پر آنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی پریشانی کم ہوگی جو مستق نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ انگلیس زبائی کنٹینیو لیتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو اس میں آپ کو جو انگلیس جو آپ انگلیس میڈیسن لے رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے آپ کو اس میں کوئی لاب نہیں ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو جو پریش میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ 30 سے 35% تک ٹھیک ہو جاؤ گے اگر آپ کی جیدہ بڑی پرابلمس ہے تو آپ کی 20 سے 25% پرابلم کم ہو جائے گی اور آپ کو جو پریشانی ہے وہ پریشانی آپ کی نہیں رہے گی اور دوسرا جو سمٹمز آپ کا جو بڑھ رہا ہے وہ رک جائے گا اور جو سمٹمز ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا آپ کی جو پریشانی ہے یہ کم ہوتی چلی جائے گی اب اس میں میں آپ کو کھانے پینے کا بتاؤں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا پریش کیا ہے کھانے پینے میں آپ جتنا لیکوڈ پی سکیں آپ گرین سبجی گرین سبجی کبھی بھی آپ کو ایک جیسے کی بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پانی نہیں ڈالتے مطلب لیکوڈ نہیں کرتے لیکوڈ سبجی پینے ہیں آپ کو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا گرم مسالے سے دور رہے ہیں جن کو پرابلم سہے دماغی گرم مسالہ آپ کو پندرہ دن میں کیول ایک بار آپ اچھا گرم مسالہ ڈال کے کھا سکتے ہیں نہیں تو آپ کو سادہ بوجھن ہی کرنا چاہیے کیول آپ کو حلدی نمک لال مچ ڈال سکتے ہیں کم ہری مچ کا پریوگ سیمن جادہ کریں کیونکہ گرین ہوتی ہے ہری جو مچ ہوتی ہے اس کو پریوگ میں زیادہ لیں اگر آپ وہ جات ڈال لیں گے تو آپ کو لال مچ ڈالنے کی جو اترہی پڑے گی اور اس میں آپ کو جو ہے سادہ آپ کو جو ہے سبجی بنانی ہے اور اس کو لیکوڈ کر کے جتنا آپ گرین سبجی کا یوز کریں گے کیونکہ بہت لوگوں کی پرابلمس ہوتی کی عمر ہوتی ہے زیادہ بی پی کے سمٹمز ہیں شوگر کی پرابلمس ہے تو آپ گرین سبجی سادہ آپ کھائیں گے تو آپ کا شوگر میں بھی آپ کا بلیڈ آپ کا جو پتلہ ہونا ہے اس میں بھی اور آپ کی دماغی سمسیہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی اور اس میں آپ لے لیجئے آپ کو دس پتے لے نیا گرین سبجی کے آٹھ لے لو یا دس لے لو اس میں ہرا پودینہ یا ہرا دھنیا دونوں میں سے ایک جرور ہونا چاہیے اگر آپ کو ہرا دھنیا نہیں ملتا تو پودینہ لے لو پودینہ نہیں ملتا تو ہرا دھنیا لے لو اور گرین سبجی کے پتے لے لو پیاج ہری میسٹ جو ہری میسٹ بھی آپ ڈال سکتے ہو پیاج جو ہوتی ہے ہری پیاج جو ہوتی ہے اس کے پتے کٹ لوں اور مولی کے پتے کٹ لوں جو بھی آپ کو سبجی ملے صرف آپ کو پتہ گو بھی یوز نہیں کرنی وہ نہیں لینی کیونکہ اس میں کیڑا ہوتا ہے تو اس میں آپ کے دس گرین پتے ہو گئے اور اس کو آپ مورننگ میں پیس لیجئے سیلوٹے پر پیسیں گے زیادہ اچھا ہے نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ڈریئر کر لیں آپ کا اگر آدھا گلاس پیسٹ بنتا ہے آدھا گلاس ہی اس میں اُبالتا ہوا پانی ڈال لوں پورا کھولتا ہوا پانی میں اُبال آنا چاہیے اور اس میں آپ اتنا ہی آدھا گلاس پانی ڈال دیجئے ایک بار شیک کیجئے اس کو گرم گرم پی لیجئے زیادہ گرم نہیں ہوگا اس میں آپ کو پیسٹ میں کچھ بھی نہیں ڈالنا کوئی مسالہ نہیں کوئی نمک نہیں صرف کیول آپ کو ایسی ہی پینا ہے اور ایک گھنٹے تک آپ کو کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے یہ آپ صبح بھی کر سکتے ہیں کھالی پہ اور شام کو پانچ بجے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ شام کو پانچ بجے بھی کھالی پیٹ ہو جاتا ہے جو آپ دوپیر میں بوجن کرتے ہیں پانچ بجے تک آپ کا کھالی پیٹ ہو جاتا ہے تب بھی آپ اگر آپ کچھ زیادہ پابلم ہے تو آپ دوبارہ بھی پانچ بجے پی سکتے ہیں اب یہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے اگر آپ اس پر بھی چلتے ہیں گرین سبجی زیادہ پیئیں ایکسواری کی کوئی بھی چیز نہ کھائیں جس پر ایکسواری لکھا ہوا ہے مسالے گھر کے کھڑے مسالے لاؤ اپنے گھر میں پیسو اپنے پاس رکھو اس کو کوئی بھی آپ کو اگر حلدی بھی آپ کو لینے دھر میں اپنا پیسوائی ہے یا بھار پیسوائی ہے لیکن کیمیکل والی کوئی بھی ایکسواری چیز مسالوں پر جو ہوتی ہے ایکسواری وہ چیز آپ کو مسالے یوز نہیں کرنے جتنی بھی ایکسواری کی چیزیں ہیں اور دوسرا آپ کو کوئی بھی زن فوڈ باہر کا نہیں کھا سکتے آپ کو کوئی چیز کا اگر من کر رہا ہے مہینے میں یا پندرہ دن میں ایک بار تو گھر پر ہی آپ بنا کر اس کو کھا سکتے ہیں لیکن باجار کا کوئی بھی تلاوہ چیز آپ نہیں لے سکتے کیونکہ ایک ہی تیل مال نیجے کسی کے سموں سے بن رہے ہیں اور وہ اسی تیل کو ہر بار پکاتے رہتے ہیں اسی میں ڈالتے رہتے ہیں وہ آپ کے لیے فائدے بن نہیں ہیں آپ کو یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں بلوکیج بنتی ہے کیونکہ آپ کی بلوکیج آپ کی کھلے کی تب ہی جب آپ یہ پریز رکھیں گے کھولتا ہوا جو تیل ہوتا ہے اس میں وہ دوبارہ ڈالتے رہتے ہیں اسی میں بنتے رہتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے اپنے گھر پر ہی وہ چیز بنا لیں اور وہ کھا لیں وہ زیادہ ویٹر ہے اور آپ کو پریز پر اس پر رہنا ہے اور اس میں آپ فل فروٹ وغیرہ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی فوٹ لے سکتے ہیں ڈرائی فوٹ آپ نہیں کھا سکتے lean کیونکہ بہت لوگ ملتے ہیں جو رایت ڈرائی فوٹ تو لے سکتے ہیں لیکن نہیں لے سکتے آپ سوکہ کوئی بھی ڈرائی فوٹ نہیں لے سکتے کہ آپ نے را ہاتھ میں کھا لیا نہیں لے سکتے آپ اس میں بادام کو راتری اور اکھروٹ کو آپ نکال لیجئے پانی پھینک دیجئے اور اکھروٹ کو بھی آپ ایسے ہی کھا لیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن رات کو بھگو کر کھائیں اگر آپ کو یہ کھانا ہے تو اور اس میں جتنا آپ پرہیس پر رہیں گے آپ اتنا پریشانی سے دور رہیں گے سلاد کھائیے گرین سلاد کھائیے جتنا گرین سلاد کچھا سلاد جتنا آپ کھائیں گے آپ کی پریشانی کم ہوتی چلی جائے گی کوئی نہیں رکھ سکتا پریشانی کم ہونے سے اگر آپ اس پر آ جاتے ہیں کچھی سبجی کھائیے کچھا سلاد کچھ بھی آپ گرین سلاد بنا لو بہت چیزیں ہیں آپ کچھ بھی کھا سکتے ہو اور پھل میں کیوی بہت ہیں پھل کچھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے ایک تو آپ کو چیکو نہیں کھانا اور ایک آپ کو لیچی نہیں کھانا جو دماغی جو پریش ہے وہ ہی میں آپ کو بتانے جاؤ اور لیچی سے دور رہنا اور چیکو سے دور رہنا دو چیز سے آپ دور رہ سکتے ہیں اور آپ جتنے بھی پرکار کے پھل ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں اور آپ کے سمٹمز یہ کم ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا اب آئی آپ کی باری جو آپ پانی پیتے ہیں بھوجن تو آپ گرم کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جو بھوجن گرم ہوتا ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جو پانی تھنڈا پیتے ہیں یہاں پر آپ کے سمٹمز جو ہیں جیسے ہی آپ پانی پییں گے آپ کی پرابلمز بڑھے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے گرمی میں بھی آپ کو گنگونا پانی use کرنا ہے گنگونا پانی ہی سر پہ ڈالنا ہے اس سے آپ کے سمٹم بڑھیں گے نہیں اور آپ کی پولنس بھی کام ہوگی ہے اگر آپ کے پینے وہ بھی کم ہوگا سر میں کھچاوٹ ہے جکڑن ہو رہی ہے وہ بھی آپ کی کم ہوگی تو آپ کو گنگونا پانی ہی پینا ہے گرمی میں بھی اور سردی میں تو آپ کو گرم پانی پینا ہے کھانے کے بعد گرم پانی پیو جب بھی آپ کا من پر کرے گرم پانی پیو اچھا لگے گا کیونکہ سردیوں میں آپ کو گرم پانی سے ہی سنان کرنا ہے تو آپ کی نصیت کھلیں گے آپ کی پرابلمز کم ہوں گی بہت لوگ ایسے آتے ہیں وہ ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں پریز کیا کرنا ہے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی پریز نہیں کرتے لوگ اور میں آپ کو ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ میری دوائی بعد میں ہے سب سے پہلے پریز ہے جتنا آپ پریز کریں گے اتنا آپ کے سمٹمز آپ سے دور رہیں گے اور آپ اپنا جیون اچھی طریقے سے ویتید کریں گے دوائی کھانے کے بعد بھی پریز ہے ایک ہمارا کیا ہوتا ہے بہت لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ٹینی ٹس کی اور ٹینشن نکھنے کی تو اس میں کیا ہوتا ہے جن کو ٹینی ٹس کی پرابلم ہوتی ہے تو ان کو پریز بولتا ہوں میں ٹینشن سے دور رہیں ٹینشن بھی پریز ہے اگر آپ دماغی پرابلم سے آپ کو آپ کیا جو پریز ہے ٹینشن بھی پریز میں ہے آپ کو ٹینشن نہیں رکھنی ہے جتنا آپ ٹینشن سے دور ہوگے اتنا آپ جلدی ٹھیک ہوں گے ٹینشن رکھیں گے آپ کی پرابلم سے بڑھیں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ دوائی کی آوشرتہ پڑھیں گے آپ کو اتنی ہی دوائی زیادہ چاہیے زیادہ سمیہ تک ٹینشن چلے گا اس لئے آپ کو اپنا ٹینشن سے دور رہنا ہے آپ کو میں نے پریز بتا دی ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے اور اس میں جن کے جو کیڑے ہو جاتے ہیں دماغ میں ان کو میں بتاؤں گا نون ویج اور جتنے بھی میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے بلوکیج ہے برین ٹومر گانٹ آپ کا نسے سوکنا دماغ کی نسے سوکنا آنکھوں کی نسے سوکنا سب کے لئے پریز ہے آپ کو نون ویج تو کھانا ہی نہیں ہے کسی بھی پرکار کا نون ویج انڈا سگریٹ بیڑی شراب کوئی سی بھی پرکار کا تماغ کو کا نشاہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے اور اس میں جو ہماری دوائی جاتی ہے آپ کوریر کے دوارہ دوارہ دوائی مانگا سکتے ہیں واتس اپ نمبر چلنا ہے اور اونلائن دوائی آپ کے گھر پہنچے گی اور اگر آپ کلنک پر آنا چاہتے ہیں آپ کلنک پر آ کر دکھا سکتے ہیں یہ واتس او نمبر ہے اس میں آپ کو جو ڈی پی ہوتی ہے پروفائل میں آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی پورا ایڈریس ملے گا آپ کو آپ کلنک پر آ کر دکھا سکتے ہیں اور سیوہ پرابط کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سواصت رکھیں میری ویڈیو کا جو پریز ہے یہ آپ کرتے رہیں اور بھی ویڈیو دیکھو گے سب میں پریز بتاتا ہوں سب سے پہلے پریز ہے اس کے بعد دبائی اور اسی کے ساتھ میں ویڈیو سمافت کرتا ہوں اب میں آپ ساگیا چاہوں گا نمشکار نمشکار دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میری ویڈیو کو پسند کیا گیا تیش میں ہی نہیں ویدیشوں میں بھی ہمارے گھریلو علاج آرویدی علاج آپ کے لیے 100% سٹیک علاج آپ کے لیے دوستو آپ کے لیے دوستو